موسیقی کہتے ہیں کہ بڑا مشکل ہے اس شخص کو گرانا جسے چلنا ہی ٹھوکروں نے سکھایا ہو آج اس بات کے مثال جو ہیں وہ ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں میری مراد ہے ہمارشنل پردیریش کی مکہ منتری شریف جیران تھاکور جی سر آپ کو سواگت ہے سر سب سے پیارا سوال میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ایک مکہ منتری کا پت بھار سنبھالنا آپ کے لئے کتنا چنواتی پورن ہے اور آنے والے دنوں میں آپ کو لگتا ہے نشتی طرف سے یہ جمعہ واری چنواتی پورن ہے لیکن اس کے باوجود ہم ایک نہیں آنیکن چنواتیوں کا سامنے کرنے کے بعد جہاں پر پہنچے ہیں ججوہ ہے اور ساری چنواتیوں کا آج تک سامنہ کیا ہے اور اس چنواتیوں کا بھی سامنہ کریں گے اور اس کے ساتھ میں اس بات کو کہہ سکتا ہوں کہ جو جمعہ واری ملی ہے اس کو نبھانے میں کوئی کمی نہیں چھوڑوں گا بلکل سر پوری ہمارشنل پردیش کو یہی امید ہے سر آپ کی سرکار نے سو دن کا ایجنڈا سیٹ کرنے کی بات کہی تھی کیا ہے وہ سو دن کا ٹارگٹ ہمارا اس پرکار سے ہمیں سب ہی بیوہاگوں کو دیا کہ ہم کیا کیا کر سکتے ہیں ایک تو سو دنوں میں ساری چیزوں کو کرنا یہ تو سمبب نہیں ہے لیکن ایک ویزن کی رشتی سے ہم آنے والے سمیہ میں پانچ برشوں میں اس کا تھوڑا ایجنڈا ہم اپنے اپنے بیوہاگ میں ہم تیہ کر لیں اس رشتی سے کچھ کام ہم نے تیہ کی ہے اس رشتی میں آگے ہم کام کر رہے ہیں صرف پردیش کی مالی حالت کی بات کی جائے تو زیادہ اچھی نہیں ہے یہ سب جانتے ہیں تو ایسے میں جو ویزن ڈاکومنٹ میں وعدے کیے گئے تھے ان کو پورا کیسے کیا جائے گا یہ سچ مجھ میں چنتہ کا بشاہ ہے کہ جو پورا سرکار کانگریس پارٹی کی ہم آچال پردیش میں رہی جاتے جاتے وہ ساڑھے چھالیس ہزار کروڑ روپے کا کرج چھوڑ کر کے گئی ہے چھوٹا سا ہم آچال پردیش اور اس کے باوجود بھی ترہا بڑا کرز یہ سچ مجھ میں ایک بہت بڑی سمسیہ ہے لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے ایک بات کہی ہے کہ دھن کا ابھاو جو ہے وہ ویکاس میں وعدہ نہیں ہوگا کیندر میں ہماری سرکار ہے مودی جی کے نیتیتوں میں آدھنی مودی جی کے نیتیتوں جو سرکار ہے وہ ہم آچال پردیش کو بہت اچھا سہیوگ دے رہی ہے پہلے بھی دیتی رہی جب کانگریس پارٹی کی ہم آچال میں سرکار تھی اور ابھی بھی ہم آچال پردیش میں ہماری پارٹی کے سرکار ہیں ابھی بھی ہم کو سہیوگ دے رہی ہے سرکار نے کرمچاری ہم کو خوش کرنے کے لیے سات سو کروڑ کا ہم کہہ سکتے ہیں کہ آرثک فائدہ دیا ہے ایسے میں جو بیروزگار ہیں یا جو باگوان ہیں کسان ہیں وہ مدد کے لیے ابھی دیکھ رہی ہیں راستہ تو سرکار کس طرح سے ان کو خوش کر پائے گی انٹریم ریلیف جو ہے ہم نے جو کرمچاریوں کو دیا اور جس کا لگ بھگ ایمپیکٹ جو سات سو کروڑ روپے کا ہمارے فائنیشل ایمپلیکیشن کے روپ میں ہمارے اس میں آیا ہے وہ ایک آفشکتہ تھی اور وہ لونگ پینڈنگ ان کی مانگ بھی تھی اور مجھے لگا کہ اس کو پورا کرنا چاہیے اس درشتی سے ہم نے یہ نرنے لیا ہے اور میں مانتا ہوں کہ ہماری پردیش میں کرمچاری بہت بڑی تعداد میں ہیں اور اس ورگ کو نراز کر کے نراش کر کے ہم نہیں چل سکتے ہیں لیکن پردیش کی ارث ویبستہ کیا کر بات کی جائے تو ایک کمیشن بنانے کی بات کی گئی تھی سرکار کی طرف سے آپ کی طرف سے تو اس پر کتنا کام ابھی تک ہوا ہے ابھی ہماری سرکار کو لگ بھگ ایک مینا کچھ دن کا وقت ہوا ہے وہ ساری چیزیں پائپلائن میں ہیں ابھی تک ہم ان ساری چیزوں کو لے کر آگئے ہم بڑھ رہے ہیں جی سر جیسے مالی حالت کی پہلے بات ہوئی ہے کرزو سے کس طرح سے نپٹا جائرن نیتی کیسے اس کی تیار کی جا رہی ہے کرزو سے نپٹنے کا وشہ ہے کہ اتنا تو سبب آسان اتنا آسان تو نہیں ہے کہ ہم کچھ دنوں میں یا کچھ مہنوں میں اس سے باہر نکلائیں گے ایک تو ہم نے تائے کیا کہ فضول خرچی پر روک لگانے کی خوشش کریں گے اور اس میں بھی ساری چیزوں کو ہم ورک آرڈ کر رہے ہیں ہر بیواغ میں ہم نے اس پر کار کے آدیش دیئے ہیں سب آدھکاریں کو آدیش دیئے ہیں ویدھائکوں کو منترین کو بھی دیئے ہیں اور اس کے اطرق اور بھی میں چیز یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو کیندر سے ہم کو رہات جس روپ میں مل سکتی ہے جہاں بھی مل سکتی ہے اس کے لیے بھی ہم اپنا دعویٰ مجھووتی کے ساتھ کیندر کے سمکش رکھ رہے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ کیندر جو ہے ہم کو مدد ہر روپ میں پہلے بھی دیتا رہا ابھی بھی دیر دیں گے اور اس دیشی سے ہمارکل پردیش میں اس کرز کے اس دور میں سے تھوڑی ہم کو رہت کی بہت بڑی ایک امید ہے اور اس امید پر ہم کھڑا ہوتا رہے ہیں یہ بالکل امید پر دنیا برقرار ہے سر آپ کے سرکار بنی ہیں آپ نے کہا کہ بدلہ بدلی کی بھاونہ سے یا راجنیدک پرتیشوت کی بھاونہ سے کام نہیں کیا جائے گا یہ ہم نے پہلے دن کہا کہ وہ دور سماپت ہو گیا بدلے کی بھاونہ سے کام نہیں کریں گے ہماری سرکار جو ہے رشتہ چار کے پرتیش جیرو ٹولرنس کے ساتھ کام کرے گی لیکن اس کے بابجود بھی بدلے کی بھاونہ کے ساتھ کام کرنے کی بات ہم نے سپشٹ کہی ہے کہیں اگر پھر بھی اس کے بابجود ہم کو لگتا ہے کہ یہ غلط ہوا ہے بڑے سطر پر غلط ہوا ہے اور اس کو شما نہیں کیا جا سکتا وہاں نشید روح سے کاروائی بھی ہوگی کاروائی ہوگی سر لیکن اگر پچھلی سرکار کا شروعاتی ایک مہینہ دیکھا جائے یا پھر آپ کے سرکار کا شروعاتی ایک مہینہ دیکھا جائے تو لگ بک کام ایک جیسے ہوں ہیں یعنی تبات لے آپ اس کو کیسے جسٹیفائی کریں گے دیکھئے یہ آپ کو مان کے چلنا پڑے گا جب نئی سرکار آتی ہے اپنی اپنی جو ہے ایک بشورست تیم کے ساتھ کام کرنا جو ہے وہ لازمی ہے ضروری ہے اور ہم دیکھ رہے تھے کہ بہت جگہ پریورتن اس کو بدنے کی کچھ جگہ آوشکتہ لگی ہمکہ ایڈیم شیڈی وریشہ حفل کی بات اور اس کے بعد کارویمچاریوں میں بھی تو اس میں کچھ چینجز ہوئی ہیں اور صحبھاوی کروپ سے یہ ہمارے سرکار کی اجھکار کی شیطر کا بھی بشہ ہے اور اس کی آوشکتہ بھی تھی جتنا آوشک لگا ہے وہ ہم نے کیا ہے وہ کیا ہے سر وپکش میں بیٹھی ہے ابھی کانگریس ان کا کہنا ہے کہ پردیش میں انہوں نے شکشہ اور صحت کا حب بنانے کی انہوں نے کوشش کی تھی ایک مہیم چلائی تھی لیکن جو بیجیبی سرکار ہے وہ کہیں نہ کہیں اس کو بند کرنے کی دشا میں کام کر رہی ہے مجھے تو بڑا بجیتر لگتا ہے ان کے بلکل اتنا بھی پانچ ورس جو ہے پردیش کی ساری بیوستوں کو تحس نحس کر کے چلے گئے وہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم سواستے کشیتر میں اور اس کے ساتھ ساتھ شکشہ کے کشیتر میں جو ایک حب بنانے کی ہمارچر پردیش کو کوشش کر رہے ہیں سنسطان کھولتے گئے فٹے ٹانگتے گئے نہ آدھیاپک ہے وہاں پر سکول میں نہ ڈاکٹر ہے وہاں ہسپٹل میں اس کو حب کی بات نہیں کہا جس کہا جکتا صرف اپنی راجنیتک آفشکتوں کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے یہ سارا کیا اور اس کے قارن جو ہے ہمارچر پردیش میں آج کی پرستیتی میں بہت بڑی ایک پرستیتی ایسی کر دے کہ جو سستان کھولے ہیں ان کو چلانا کتنا کٹھینے اس بات پر کبھی انہیں سوچا نہیں ہے اور مجھے لگتا ہے کہ کانگریس کو یہ بات نیتک ادھار پر کہنے کا کوئی ادھار نہیں ہے ان کے پاس بینہ پوستیں کریٹ کیے فائننس کی سینکشن کے بینہ سنستان کھول دے گئے سنستان میں چپٹاسی بٹھا کر چلا دیا گیا تو اس سے بڑا مزاک مجھے لگتا کہ آج کے اس دور میں ہو نہیں سکتا جو کانگریس پارٹی جاتے جاتے کر گئی ہے سر ایسے معاملے تو بہت سارے ہیں لیکن اگر پچھلے سرکار کے بات کی جائے دوہزار بارہ کا شاید ایک معاملہ ہے جب دہرہ میں کیندریہ وشو ویڈالے کھولنے کی بات چلی تھے لیکن اب تک وہ پوری نہیں ہو پائی ہے تو کیا آپ امید کریں کہ وہ جلد ہی دہرہ میں کیندریہ وشو ویڈالے آ جائے گا کیندریہ وشو ویڈالے نشی طرف سے آئے گا لیکن اس کے باب جود یہ بھی سارا جھمیلہ سارا جھگڑا جو ہے وہ پورا سرکار کی ایک بہت بڑی ایک ان کا ایک کونٹریبیشن نے بہت بڑی ایک دین ہے ان کی کس سنسطان چلنا چاہیے اور اس کے لیے جو جس پرکار سے ساری چیزوں کو لے کر جو جنا بڑھانی چاہیتے وہ کیا نہیں کبھی ادھر کہتے رہے کبھی ادھر کہتے رہے اور یہ کہتے کہتے یہ کہتے کہتے پانچ سال ان کے بیٹھ گئے اب ہم گمبیتہ سے بیچار کر رہے ہیں اس کا سامدھان کس پرکار سے ہو سکتا جلدی کوشش کریں گے یہ جو ہے ہمارا جو کینڈریہ ویشوی دیلے کی بات کر رہے ہیں چینٹر انیورسٹری کی اگر ہم بات کر رہے ہیں تو یہ زمین پر کھاڑا کرنے کی ہماری کوشش ہوگی یہ زمین پر دکھیں سر انڈسٹریز کے اگر بات کی جائے تو انڈسٹریل پیکیج ختم ہونے کے بعد کہیں نہ کہیں بہت کم انڈسٹریز جو ہیں وہ ہمارشنے پڑھ رہی ہیں تو انڈسٹریل انڈسٹریز کو کس طرح سے اب آکرشت کرنے کی اور قدم بڑھائے جائیں گے یہ بات ٹھیک ہے کہ ہمارشنے پردیشن میں انڈسٹریل سیکٹر جو ہے وہ بہت زیادہ اتصائیت آج کی اس دور میں نہیں ہے کیونکہ جو ایک پیکیج ملا تھا اس پیکیج جو ہن کو رہت جو ملی تھی تو اس میں جو ہے وہ کیونکہ پیکیج قتم ہو گیا اس کے بعد وہ رہت بھی اس درشی سے ہم نے کوشش کی ہے کہ پھر سے اس ساری چیز میں ہمارشنے تھوڑا ہم کو اس طرح سے مدد ہو جائے کوئی پیکیج ملے اور تاکہ انڈسٹریلیسٹ جو آئے اور یہاں آکر کے جو ہے وہ یہاں ہمارے ہمارے ہمارشنے پردیش میں اپنی انڈسٹری ستھاپیت کریں تاکہ ہمارشنے کی بکاس میں وہ اپنا یوگدان دے سکے اگر بات کیجئے پریٹن کی اور ساسک کھیلوں کی تو ہمارشنے پردیش میں بہت سی سمبھاونائیں ہیں پریٹن کے لیے ساسک کھیلوں کے لیے تو اس دشاہ میں کیا روٹ میپ تیار سرکار نے کیا ہے یا کرنے والی ہیں پریٹن ہمارا ایک بہت بڑا ہمارشنے پردیش میں جس کی سمبھاونائیں بہت ہیں اور اس پر پریٹن کی سمبھاونائیں وہ بہت زیادہ ہیں اور ان کو پورا کرنے کیلئے ہم کام کر رہے ہیں اور اس میں سب سے بڑی بات ہے کہ ابھی تک ہم پریٹن پریٹن کرتے رہے لیکن اس کے زمینی اس طرح پر اس پر کیا کچھ نہیں تو پورا سرکار جو کانگریس پارٹی کی رہی ان نے اس دشاہ میں بہت زیادہ کام کرنے کی کوشش نہیں کی ہم اس میں کوشش کر رہے ہیں ایک تو ہمارچل پردیش میں کنیکٹیوٹی اچھی ہو چاہے وہ بائی روڈ کی اس میں میں نے کہا بھی پہلے بھی کہا ہمارے لئے اچھی بات ہے 69 نشنل ہائیوے ہمارچل پردیش کو ملے اور جب وہ نشنل ہائیوے بن کر کے تیار ہوگے تو وہ ہمارے پریٹن کو کئی گنا زیادہ کیونکہ آنے جانے میں جو پریٹن پریشان ہوتا ہے تو اس میں بہت بڑی کرات ہوگی اور پریٹن کے دیشتی سے بہت بڑا ضروری تھا اور اس میں ہم نے تیجگتی سے کام کرنے کے لئے ہم نے تائی کر دی زلدی کام کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ میں بائیئر کنیکٹیوٹی جو ہماری بلکل بند پڑی تھی شمرا بند پڑا ہوتا اس میں مادنی پدھان منتی جی کا دنی آبادی اوڑان فرسٹ کا شروعات انہیں پورے دیشت کے لئے شمرا سے کی اور اس کے ساتھ ساتھ میں ہم نے کیندر میں اس بات کے لئے کہا کہ اس کنیکٹیوٹی کو انٹرنل جو ہمارے ہمارے ہماری پردیشت میں ہیلیکاپٹر کے مادیوں سے بھی اس میں جو ہے وہ فیز ٹو جو ہمارا اس کا جو آنے بالا تھا اوڑان کا اس میں بھی شامل کیا جائے اور مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ ہمارچل پردیشت میں اوڑان سیکنڈ جو ہے وہ بھی ہمارا سویکت ہو گیا ہے اس کی آگے کی فارمیلٹیز ہمارے کرنے کو بچتی ہے چنڈیگر سے شیملہ چنڈیگر سے کلو چنڈیگر سے کانگڑا دھائی ہزار پئے میں جو ہیلیکاپٹر کے مادیوں سے وہ سیوہ ہیں جب شروع ہوں گی تو بہت بڑا مجھے تک کنیکٹیویٹی کے ساب سے اور پرہیٹرن کی دیشتی سے ہم کو بہت بڑا ایک ہمارچل پردیش کے لیے بوسٹ ملی گیا تو پرہیٹرن کو بہت بڑا بڑا ہوا اس قدم سے ضرور ملی گیا ہمارا فوکس رہ گئی صرف اگر دیکھا جائے سرکاریں آئیں سرکاریں گئیں لیکن ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ آپ نے بات کی ہو تبادلوں کو لے کر کوئی پالیسی بنانے کی یہ بھی سارا وشہ ہمارے دھیان میں ہے اور ہم نے اس سارے بات کو اس ساری بات کو جو ہم نے پورا کیابنٹ کے سمکش پی رکھا ہے کچھ نیم ہم کو بنانے پڑیں گے آخر کار یہ کرم ختم ہونے والا نہیں ہے بہت بڑی طاقت بہت بڑا سمیہ جو ہے وہ انرجی اس میں سارے چونے اوپرتنی جو کہ لگ رہی ہے سچ مچ بے چنٹا کا بھی شہ تو نیتی آج سے پہلے بناتے رہے لیکن وہ نیتی ستھاپیت نہیں ہو پائی اس کا پالن نہیں ہو پایا تو اس دشتی سے کچھ چیزیں ہم آنے والے سمیہ میں کچھ انیشیٹیوز لینے کیا ہم سوچ رہے ہیں ابھی سلاہ مشورہ کا دور چلا کیونکہ سرکار بنے وہ ابھی ایک مہنہ ہوا ہے ہم جلد باجی میں کسی چیز یہ جو سارا رہتا جس کے قرارن جو بہت بڑی کٹنائی کا سامنا کرنا پڑتا تو اس میں اس کا کوئی رستہ نکڑی ہے بلکل آنے والے سمیہ میں ضرور رستہ نکالا جائے گا سر آنے والے سمیہ سے بات آتی ہے دوہزار انیس لوگ سبا چنوہ بھی آنے والے ہیں بڑی چنوہتی دیکھی جا رہی ہے اور ویپکش جو ہے وہ جواب دے سانسد کر کے ایک مہم ابھیان چھیڑنے والا ہے چھیڑ چکا ہے تو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ واقعے میں بڑی چنوہتی ہے دوزار انیس لوگ سبا چنوہ 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 چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو لوگ سبا کا چنوہ ہمارے لیے ہمارے پردیش میں محتوپون ہے پورے دیش کے لیے محتوپون ہے پورے ہمارے پردیش میں موڈی جی کے نیتیتوں میں سرکار بنانے کے لیے اپنے یوگدان کے روپے یہاں سے بھیج سکے لیکن پھر بھی اس کے بابجود جو تیاری کرنے کے ہم ابھی ہم ڈلی سے اس بیٹک جو ہماری کور گروپ کے بیٹک تو اس بیٹک سے اوکر کے آئے ہیں تو اس پر مین فوکس ہمارا آگامی دوزار انیس کا چنوہ ہے سرکار پھر سے موڈی جی کے آدھنی موڈی جی کے نیتیت تمہیں کے اندر میں بنے اس بات کے لیے ہماری پردیشن جو ہے ہنڈر پرسنٹ پہلے رہا ہے اور ہنڈر پرسنٹ آگے رہے گا سر آپ کو لگتا ہے کہ ویپکش جی ہے وہ کڑھی ٹکر دے گا اس بار دوزار انیس میں دیکھیں میں نے کہا پہلے کہ ہم چناب کو کبھی بھی حلکے میں نہیں لیتے ہیں ہماری پردیشن میں بہت کم انتر ہوتا ہے جیتنے ہارنے میں بڑا زیادہ انتر نہیں ہوتا ہے تو ایسی پرسیتی میں ہم کوشش کریں گے ہم نشی طرف سے کوشش کریں گے کہ ہماری پردیشن میں ٹکر کے باوجود میں ہم چاروں سیٹے جیتے ہیں سر موڈی جی کی بات آئی ہے تو بات پکاڑوں پر چلتی ہے آج کل موڈی جی نے کہا ہے کہ پکاڑے بنانا بھی ایک ویفسائے ہے عمد شاہ جی نے اس کی پیروی کی ہے آپ کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں مجھے لگتا کہ جس اندر میں بپکس کے لوگوں نے اس کو لے جانے کی کوشش اس کو لے جانا نہیں چاہیے کام چھوٹا ہو وہ بھی کام ہوتا ہے بڑا ہو تو بھی کام ہوتا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اس کو اس روپ میں دیکھنا چاہیے اور اپنے یہ سمبھو نہیں ہے کہ یہ سب ہی لوگوں کو سرکاری شیطر میں نوکری مل پائے اپنا نیجی بیفسائے کہ مہدیم سے اس دیش میں بہت سارے لوگ بہت سارے لوگ جو ہے اپنے پریوار کا پارلن پوشن کرتے ہیں اور پریوار کے پارلن پوشن کے ساتھ ساتھ میں بہت اچھی زندگی جیتے ہیں ایسی پرستی میں مجھے لگتا ہے کہ کام چھوٹا ہو بڑا ہو اس کو بیفسائے کے روپ میں ہم کو لینا چاہیے اور عارض کی ہر پریوار کی ہر آدمی کی مجبوط ہو اس دیشتی سے مجھے لگتا کہ موڈی جی نے اگر بات کہی ہے تو اس کو اس طرح سے لینے کی آپ شکتہ نہیں جس طرح سے بیپکش کے لوگ لینے کی کوشش کرتے ہیں مطلب کام کوئی بھی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا سوچ پہ یہ نربھر کرتا ہے کس طرح کی انسان کی سوچ ہے سر ویب سائٹ کی بات آئی ہے روزگاری کی بات کریں گے موڈی صاحب نے کہا ہے کہ ستر لاکھ جو نوکریہ ہیں وہ ہم یو آن کو دیں گے ستر لاکھ نوکریہ جنریٹ کیسے ہوگی دیکھیں موڈی جی نے بہت ساری چیزیں جو کہی ہیں وہ کر کے دکھائی ہیں جی اگر انہیں اس بات کا ذکر کیا ہے جس کا آپ بورڈ رہے ہیں ستر لاکھ بیروزگاروں کو روزگار دیں گے جی اور نشی طروس ہوگا سرکاری کشیطر میں سرکاری کشیطر کے اترکت جو ہے وہ نیجی کشیطر میں روزگار تو روزگار ہے چاہے وہ سرکاری کشیطر میں ہے چاہے وہ گیر سرکاری کشیطر میں ہے لیکن یوباؤں کو روزگار کے سنسادن اپلبد کرانا اس دیشی سے انہیں بات کہی ہے مجھے لگتا ہے کہ اس میں کوئی کمینیروں جو لکشے رکھا ہے اس لکشے کو حاصل کریں گے اس سے ہم آگے بھی بڑھ سکتے ہیں ستر لاکھ نوکریوں کے بیان آنے کے بعد ویپکش حملہ ور ہوا ویپکش نے کہا کہ ستر لاکھ نوکریان دینے کی ایک طرف بات کرتے ہیں دوسرے طرف بات کرتے ہیں پکوڑے بیچنے کی تو ویپکش کا کہنا ہے کہیں یہ بھی پندرہ لاکھ روپے ایک آنے والے جملے کی طرح نہ رہ جائے آپ کیسے دیکھتے ہیں دیکھئے مجھے تو بڑی ہنسی آتی ہے ایک بات کی کہ موڈی جی نے پچھلے چناب میں بات کہی انہیں ایک ہی بات کہی کہ اگر دیش میں اگر وہ ویدیشوں میں رکھا ہوا کالا دھن باپس آ جائے تو وہ اتنی بڑی ماترہ میں ہے اتنی بڑا اس کا والیوم ہے کہ اگر اس کو ہم پورے دیش کے لوگوں کو بانٹنا چاہیں دیش کے لوگوں کو دینا چاہیں تو پندرہ لاکھ جو ہے وہ ایک آدمی کے مطلب حصے میں آ سکتا ہے انہیں اس چندر میں یہ نہیں کبھی کہا انہیں کبھی نہیں کہا کہ آپ کے کھاتے میں آئے گا اور مجھے لگتا ہے کہ انہا وشک اس مدی پر پریہاس اٹھ رہا ہے کانگریس پارٹی کا موڈی جی چلتے جا رہے ہیں دیش ان کے ساتھ قدم ملاتے ہوئے بڑھ رہا ہے جہاں موڈی جی جا رہے ہیں کانگریس کا صفایہ ہو رہا ہے کانگریس مکت بھارت پورا ہو گیا ہمارچل کانگریس مکت ہو گیا اتر پرنش کانگریس مکت ہو گیا اور مجھے اتنا ہی کہنا ہے کہ وہ ایسی باتیں کہتے رہیں گے کانگریس کے لوگ اور موڈی جی آگے چلتے رہیں گے اور آنے والے سمیہ میں جب لوگ سا وقت چنانب ہوگا تو پورے دیش میں مجھے لگتا ہے کہ کانگریس کہیں دکھنے کو نہیں ملے گی صرف آپ سے آخری سوال ہمارچل پردیش کی یوان نے آپ سے بہت امیدی رکھی ہیں خاص کر ہم آپ کے ویدان سباکشتر میں بھی گئے تھے آپ کے گاؤں میں ہم گئے تھے وہاں دیکھا گیا ہے کہ پہلے جو سی ایم ہوتے تھے وہاں کے علاقے کے لوگوں کو کہنا ہوتا تھا کہ ہمارے یہاں سے سی ایم بنا ہے تو یہاں پہ وکاس ہوگا لیکن آپ کے ویدان سباکشتر کی یوان سے ہم ملے تو انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں خوشی ہے کہ جیرام ٹھاکور جی مکھے منطری بنے ہیں کیونکہ انہوں نے جو وکاس یہاں کیا ہے وہ ہمیں خوشی ہے کہ پورے ہمارچل میں دیکھنے کو ملے گا پہلی بار اس طرح کی بات مجھے سننے کو ملی تو انہوں نے یواؤں کے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں ایک آخری آپ سے یہ سوال یا پھر میسیج میں تصرف اترین کہانا چاہتا ہوں کہ یواؤں کو بہت بڑی امید بھی ہے اور ان کی امید پر ہم کھرا اترنے کی کوشش کریں گے اور یہ بھی میں اس بات سے بھی سہمت ہوں کہ امیدیں بہت زیادہ ہیں ہم اس پر جو ہے آنے والے صبح میں کس پرکار سے کام کریں گے ان ساری چیزوں کو بھی ہم سوچ رہے ہیں کہ کس پرکار سے کرنا ہے لیکن اتنا ضرور ہے کہ سب سے بڑی بات پورے ہمارچل پردیشن میں جہاں بھی ہم آج کی تاریخ میں جا رہے ہیں جمعہ باری ملنے کے پسچات ابھی تک یوباؤں میں بہت زبردست جوش ہے کہ پریورتن ہوا ہے یوباؤں کو لگ رہا ہے کہ پردیش میں اچھا ہوگا اور جو ان کو لگ رہا ہے وہ ہم کر کے بھی دیں گے ایک کشیطر میں نہیں آنے کشیطروں میں جہاں جہاں بھی ہم کو کام کرنے کی سبھاب نے آنے والے سمعے میں دکھ رہی ہیں اس میں یوباؤں کو پروتصاہیت کر کے جہاں روزگار کی بات ہے روزگار ان کے لیے جنریٹ کرنا یہ پراتھمکتہ رہے گی اور اس کے ساتھ ساتھ میں یوباؤں کو وکاس کے ساتھ جوڑنا وکاس میں ان کا یوگدان رہے پوزیٹیو ڈائریکشن میں وہ کام کریں تو اس دشتی سے یوباؤں کو ہم ایک دشا دینے کی پورے پردیش پر میں کوشی کریں گے اور پردیش کی یوباؤں سے بھی مجھے امید ہے اور پورا ان سے میرا آوان بھی ہے سائم رکھیں دھیرے رکھیں اور یہ پردیش جو ہے ان کے سہیوگ کے لیے جو ہے بہت امید کے ساتھ جو امید ان سے ہے ہم سے ہے ان کو اور اس طرح کی یوباؤں سے بھی مجھے بہت بڑی امید ہے کہ ہم دھیرے کے ساتھ آگے بڑھیں اور ایک دشا تک ایک دشا میں اس پردیش کو لے جانا جہاں ہم تیہ کر رہے ہیں کہ ہمارا 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 شکھر پر ہو اور اس دشا میں ہم کام کرنے کے لیے کوشش کریں گے جس طرح سے امید جنتہ کو ہے سی ایم جیرام ڈھاکر سے ویسی ہی امید جیرام ڈھاکر جی بھی رکھتے ہیں یوباؤں سے کی پورا ساتھ سرکار کا وہ دیں گے اور صبر کریں گے کیونکہ صبر کا فل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے اس پیشکش میں فیلہار اتنا ہی مجھے دیجئے جازت نمسکار مجھے دیجئے جیرام